جی السلام علیکم ویوری امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے یہ فارم بنا رہے ہیں یہ اس کا پہلے بھی آپ کو وزٹ کروا دیا ہے آج اس کی جو ہے نا ہم نے جو چھاٹ ڈالی تھی اس کے اوپر مٹی ڈال کے اس کے اوپر ہم اس کا فرش کریں گے اس کا آپ کو وزٹ کروائیں گے یہ بکرا فارم ہے بابا آلم بکرا گوٹ فارم یہ اس کی چھت ہے یہ نیچے سے مٹی پر ڈال رہے ہیں تغاریوں میں مٹی لے کے ابھی اس میں مشین میں ڈالیں گے پھر مشین ان کو اوپر لے کے جائے گی یہ مٹی چڑھائی جا رہی ہے اس کے اوپر یہ جتے مٹی جو ہے نا جب پہلے آپ نے اس کے اوپر شاپر ڈالا ہے شاپر ڈالنے کے بعد جو ہے اس کے اوپر مٹی ڈال رہے ہیں کہ بارش وغیرہ کہ اس میں پانی اندر نہ جائے اور اس کے بعد اس کا فرش کریں گے یہ مشین والے کھڑے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ مٹی ڈال رہے ہیں اس کے اندر یہ ابھی مٹی لے کر جائیں گے اس کی مشین سے اوپر چڑھا رہے ہیں ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں یہ دیکھیں اس کے اوپر فرش ہم نے شروع کر دیا پہلے مٹی ڈالی ہے اس کے بعد جو ہے نا یہ ویڈیو پہلے بنائی ہوئی تھی اس میں ایڈ کر کے یہ فرش آپ کو دکھایا جا رہا ہے یہ دیکھیں اس میں سیمٹ رید بجری اور بریق چھوٹی جو پین ہوتی ہے وہ ڈال رہے ہیں یہ اس کا ہماری دو کنال یہ جگہ ہے یہ سامنے جو ہے یہ دانہ وغیرہ فیٹ کا سسٹرم ہے اس کے بعد ہم نے یہ کیا ہے جو سلیپ ڈالی سی اس کے اوپر جو ہے نا گیپ تھے یہ ہم نے انٹو کی چنائی کر دی ہے یہ جو سامنے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں پہ بھی ابھی رہ گیا کام مستری صاحب لگے ہوئے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں سامنے والا ہم نے عصہ بند کر دی ہے یہ پیچھے والا عصہ ہے اس کی چنائی کر کے بند کر رہے ہیں پھر اس کے بعد ہم نیچے کا بھی آپ کو دکھائیں گے نیچے بھی اس میں چار چار فٹ کے ہم پڑھ دے لگائیں گے جس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں دھوپ اور سردی یا ٹھنڈ ہو وہ اندر نہ آ سکے یہ آرف گوندل سے ہم نے تیار دیوار بنوائی ہے اور اسی کی تیار چھتے ہیں یہ مستری صاحب لگے ہوئے ہیں دی یہ جو گیپ ہیں یہ بند کر رہے ہیں یہ ڈبل گارڈڈ ڈالاو ہے اس کے اندر گیپ جو آ جاتا ہے اس کو بند کر دیتے ہیں پھر ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اگر کوئی بھائی فارم بنوانا چاہے کنسٹرکشن کا کام کروانا چاہے تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے ہمارے ڈسکریپشن میں نمبر ہے اس کا یہ ہم نیچے دیکھیں یہ پڑھ دے لگا رہے ہیں اس کے نا یہ چار چار فٹ کے چاروں طرف اس کے پڑھ دے لگائیں گے یہ ہماری کھرلیاں بھی لوہے کی بن رہی ہیں لوہے کی کھرلیاں بننے کے بعد ہم نے اس کے اوپر پینٹ کروا رہے ہیں اس کے اندر جو ہے یہ جستی چادر لگی ہوئی ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ اینگل ہے اینگل کے فریم ہم نے بنوا کے اس کے جستی چادر کی کھرلیاں بنوایاں یہ دیکھیں یہ سامنے جستی چادر ہے یہ ساری لوہے کی کھرلیاں تیار کی گئی ہیں لگڑی جو کھرلی ہے وہ کچھ عرصے میں دیمک لگ جاتی ہے یا اس کے کیل نکلنا شروع ہو جاتے ہیں یا لگڑی ٹیڑی ہو جاتی ہے اس وجہ سے ہم نے یہ لوہے کا کام کیا ہے لوہے کی کھرلیاں بنوایاں یہ دیکھیں یہ تیار ہو رہی ہے کھرلی ایک اور آٹھ کھرلیاں پہلے ہیں ایک اور یہ تیار ہو رہی ہے تینکیو